موسیقی نمسکار ہم نہیں ہے دیکھا کہ کس پرکار ہم یا درچھکچر X کے کسی پھلن GX کے پرتیاشت مان X کی بھاشاں میں لکھ سکتے ہیں اتوہ X کے پرتیاشت مان کے روپ میں لکھ سکتے ہیں یہ ہے یہ ہے کل ہم نے صدقیا تھا اب اسی کے پھلسو روپ ہم نے یہ ہے صدقیا کہ ہم X کے ایک یادرچھکچر X کے کسی بھی پھلن کے پرتیاشت مان کو اس روپ میں لکھ سکتے ہیں اب ہم کچھ وشیش ہم کچھ وشیش پھلنوں کے پرتیاشت مان کے وشیش میں بات کریں گے پہلا ہے GX برابر ہے X گھات N یہ ہے ایک سرل پھلن ہے GX برابر X خاتن ایوام اس کا پرتیاشت مان یہ ہے ہوگا اسے ہم X کا N نوہ آگھون مومنٹ کہتے ہیں یہ ہے X کا نوہ آگھون کہلاتا ہے جہاں N برابر ایک پر ہم X کے پرتیاشت مان کی بات کرتے ہیں ایوام یہ ہے X کا مدھیمان مین X کا مدھیمان کہلاتا ہے N برابر دو یہ ہے مدھیمان مین سکویرڈ کہلاتا ہے اسی پرکار ہم یہ دیکھتے ہیں کی ہمیں پرتیاشت مان کے روشے میں بتاتا ہے X کا مدھیمان ہمیں X کے پرتیاشت مان کے وشے میں بتاتا ہے جو کی اس کی پریبھاشا سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کنتو اس کا ارث کیا ہے یہ چرچہ ہم اب کریں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یدی X کا پرتیاشت مان یدی ہم یہ مان لیں کہ X کا پرتیاشت مان میو ہے تب ہم یہ اپیکشا کریں گے جب بھی ہم اس یاد رچکچر X کو دیکھیں گے اس یاد رچکچر X کے بارے میں کچھ بھی جاننے کا پریاس کریں گے تب ہمارے من میں یہ اپیکشا ہوگی کی یہ X X Mew کے آس پاس ہی کوئی مان دھارن کریں گے X Mew کے آس پاس ہی کوئی مان دھارن کرے گا مہ مہ سے کتنا دور ہوگا اس وشہ میں یہ ہمیں کچھ نہیں بتاتا ہمیں یہ ہے تو ہو کے X کس سنکھ آس پاس رہے کنتو یہ ہے اس مو اس سنکھیا مو کے پاس ایکس کی کے وشہ کچھ نہیں بتاتا ہمیں یہ تو بتا دیتا ہے کہ ایکس شونیا کے پاس ہوگا سو کے پاس ہوگا دو کے پاس ہوگا یہ بتا دیتا ہے کنتو وہے ایکس اس مو سے کتنا دور جا سکتا ہے اس کے وشہ میں کچھ نہیں بتاتا ادھارنٹ اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے اسے ہم تین یادری چھک چر اسے ہم تین یادری چھک چروں ڈبلیو وائی ایم ایم زیڈ کی بات ہم تین یادری چھک چرے ڈبلیو وائی ایم ایم زیڈ کی بات کرتے ہیں یہاں ڈبلیو وائی اور زیڈ کے پرائیکتہ درویمان پھلن کچھ اس پرکار ہیں ڈبلیو برابر ہے شونی کے پرائیکتہ ڈبلیو برائیکتہ ایک کے ساتھ شونیا ہے ڈبلیو برابر ہے ایم زیڈ برابر ہے مائنس سو ایم سو ہم انیا یادری چھک چر بھی لے سکتے تھے جن کے پرائیکتہ درویمان پھلن ان سے الگ ہوں کنتو ہمارے لیے یہی کافی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدھیمان ڈبلیو برابر ہے مدھیمان وائی برابر ہے مدھیمان زیڈ برابر ہے شونیا ان تینوں یادری چھک چروں کا مدھیمان ایک سمان ہے کنتو کیا یہ تینوں یادری چھک چر ایک ہیں سرولتر ہے نہیں یہ تینوں یادری چھک چر ایک نہیں ہیں ان تینوں یادری چھک چروں کا پھیلاو تینوں یادری چھک چروں کا پھیلاو بلکل الگ ہے ڈبلیو میں کوئی پھیلاو نہیں ہے وائی مائنس ایک مائنس ایک اور ایک کے بیچ میں رہ سکتا ہے ایوہم زیڈ سب سے ادھک مائنس سو ایوہم سو کے بیچ رہ سکتا ہے اسے یادی میں پردرشت کرنا چاہوں تو یہ ہے کچھ اس پرکار ہوگا ڈبلیو میں کوئی پھیلاو نہیں ہے ایکس وائی میں کچھ پھیلاو ہے ایوہم زیڈ میں بہت پھیلاو ہے ارثات کسی یادری چھک چر کے گنھ دھرموں کو سمجھنے کے لیے نہ کیول اس کا مدھیمان شک اپیتو اس کے دوارا دھارا جا سکنے والے مانوں کا پھیلاو بھی آبشک ہے پھر تو اس کے دوارا دھارا کیا جا سکنے والے مانوں کا پھیلاو بھی آبشک ہے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں اس پھیلاو کو ناپنے کا پھیلاو کو ہم ہم اس بات سے ناپ سکتے ہیں کہ وہے اوسط روپ سے اپنے مدھیمان سے کتنا دور جاتا ہے ایوام ارثات یدی میرے پاس ایک یادرچک چر ہے ایکس جس کا مدھیمان میو ہے تب پھلن ایکس برابر ہے ایکس گھٹا میو ایکس سے اس کے مدھیمان دوری ایکس برابر ہے ایکس مینس میو یہ ایکس سے اس کے مدھیمان کی دوری بتاتا ہے اب اس کا اوسط نکالنا سرل ہے ہم ایکس سے ہم ست شون یہ صدا شون ہی رہے جیسا کہ ہم نے کل کے بیاکیان میں دیکھا تھا یہ ہمیشہ شون ہی رہے گا کیونکہ اس کا کارن یہ ہے کہ جس پرائکتہ کے ساتھ ایکس میو سے بڑا ہو گا اس پرائکتہ سے رہے میو سے ہو گا اس کا ارتھ ہے اچ ایکس دھنا کمک اچ ایکس جس پرائکتہ سے اچ دھنا مکھ ہوگا اسی پرائکتہ سے اچ اچ دھنا مکھ ہوگا اور یہ دونے ایک دوسرے کو کٹ دیں گے ایو ہمیشہ شون رہے گا تو یہ نہیں چلا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پھیلا کی بات کرتے ہیں تب ہم اصل میں واپس اس پر آتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں برابر ہیں ہم یہ دوسرے کو کٹ دیں گے اب جب ہم پھیلا کی بات کرتے ہیں اب ہم اسے دوبارہ دیکھتے ہیں جب ہم پھیلا برابر 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 ایکس مائنس میو ورک کے پرتیاشت مان کے برابر اب میں اسے سلجھا سکتا ہوں اس سے آگے اسے سلجھانے کے لیے میں نے یہ دیکھا اسے لکھا جا سکتا ہے یہ ہے اسے اس روپ میں لکھا جا سکتا ہے سللطہ پور اب یہ برابر ہے اب کیونکہ میو ایک نردھاران آتمک سنکھیا ہے اسی لیے یہ ہے برابر ہے اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کی ایکس کا پرسران برابر ہے ایکس ورک کا مدھیمان گھٹا ایکس مدھیمان کا ورک یہ ہے ایکس کا پرسران کہلاتا ہے بھوتک روپ سے جس پرکار کا مدھیمان مدھیمان دربیمان دربیمان کینڈر کے سمککش ہے اسی پرکار بھوتک بھوتک روپ سے ایکس کا پرسران ایکس کے جڑتوہ جڑتوہ گونڈ اتوہ مومنٹ دربیمان بھوتک ایکس دربیمان دربیمان جس پرکار ہم نے K ورک کا کیا ہے اسی پرکار کہ کسی بھی گھات ان کا تیاشیت مان کر سکتے ہیں X گھٹا میو کے کسی بھی گھات کا پرتیاشت مان پریبھاشت کر سکتے ہیں ایوام جیسے درشایا جاتا ہے موارا یہ X کا انوان کینڈری آگھون یہ ہے X کا انوان کینڈری آگھون کہلاتا ہے اب اس سے پہلے کہ ہم بھولیں وشم کے لیے X کا انوان کینڈری آگھون اسے سینٹرل مومنٹ بھی کہا جاتا ہے صدا شون ہوگا یہ ہم سرلطہ پوروک صدح کر سکتے ہیں اب میں یہاں صدح نہیں کروں گا اب اس سے پہلے کہ ہم رکیں میں پرسنن سمبندھی ایک سرف سمی کا دینا چاہوں گا جس کے بعد ہم رکھ سکتے ہیں وہ ہے برابر ہے یہ ہے اسے دکھانے کے لیے اس کا اس کی اپتی کچھ اس پرکار ہے پرتیاشت مان یہ ہے دونوں کٹ کر شونے ہو جائیں گے سرلطہ جو کہ سرالتہ پوروک سدھ ہوا اب ہم رکھتے ہیں کل ہم کچھ وششت یادرشک چاروں کے وشہ میں بات کریں گے دھنیا بات موسیقی